جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے گا تو جنت میں خجور کا ایک درخت لگ جائے گا سبق ملتے ہی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لیجئے بچوں سے پڑھوا لیجئے پکاس مرتبہ پڑھو گے پکاس درخت لگ جائیں گے سو مرتبہ پڑھو گے تو سو درخت لگ جائیں گے خجور کے درخت اس کے لئے کہ پاکی کا ہونا ضرور نہیں ہے اور جس حال میں بھی پڑھو لیٹے لیٹے پڑھو چلتے چلتے پڑھو آپ ایک مرتبہ پڑھو ایک درخت لگ جائے گا دوست مرتبہ پڑھو دوست درخت لگیں گے اور کتنا فائدہ ہوگا جنت کے اندر سے وہ ہم回怎么 آ جائیں گے کہ پھراہ میں دوست اتنے درخت جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کہ میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی یہ تین درخت میرے لئے لگ گئے یہ حدیث کئی کتاب جو حدیث کی کئی کتابوں میں ہیں مسنج احمد میں بھی ہے اور تقریباً اکثر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين